بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں رازم تین خبریں آج کی ویلاغ میں آپ سے شیئر کرنی ہیں سب سے پہلی اور بڑی بریکی نیوز تو یہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس معاملے پر غور کر رہی ہے کہ کیسے کوئی ایسا آئینی نکتہ نکالا جائے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل درامت نہ کیا جا سکے اور مسلسل ججز پر جو حملے ہیں وہ بھی نون لیگ کی جانب سے شروع کر دیے گئے ہیں کمپین شروع کر دی گئی ہے ایکسکلوزف ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا دوسرے نمبر پر ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے لیے مخصوص اشیستوں کے کیس کے فیصلے کے بعد ایک اور بڑی خوشخبری ہے اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو 23 نہیں بلکہ 25 سیٹیں ملیں گی یہ دو سیٹوں کا اضافہ کیسے ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے وہ امیدوار جو پی ٹی آئی کے حمایت پر الیکشن لڑے اور لوگوں نے پی ٹی آئی کا سمجھ کر انہیں ووٹ ڈالا لیکن انڈ پہ وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے نام آپ کے سامنے لے لیتا ہوں وسیم قادر جو ہیں ان کے اوپر بھی اب ڈیفیکشن جو کلاس ہیں وہ لگیں گی اور یہ ناہل ہوں گے اس پر بھی کچھ تفصیلات ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا یعنی کہ پی ٹی آئی کی نہ صرف پچی سیٹیں بڑھیں گی بلکہ شہباز حکومت جو ہے جنتخیب حکومت اس کی نشستیں کم ہوں گی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آخر میں ناظرین نواز شریف جو ہیں انہوں نے ملاقات کیے شہباز شریف سے اور اس ملاقات کے بعد شہباز شریف نے استیفے کا جو اعلان ہے وہ کر دیا ہے اور ایک مردبہ پھر سے نواز لیک انٹی اسٹیبشمنٹ ہونے جا رہی ہے یہ استیفے کا اعلان کیوں کیا شہباز شریف نے اس پر بھی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلے تو ناظرین آغاز کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو تئیس نہیں بلکہ پچیس مخصوص سشستیں ملیں گی کیسے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے جو راہنماں ہیں جو آزاد و مدوار ہیں انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک تو یہ کہا ہے کہ وہ اپنا پارٹی سرٹفیکیٹ یا دیکلیریشن یا پارٹی سے وابستگی جو سرٹفیکیٹ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سبمٹ کروائے انتالیس لوگوں نے تو پہلے سے ہی ظاہر کر رکھی تھی اکتالیس لوگ جو تھے وہ آزاد تھے ان اکتالیس سے یہ کہا ہے کہ آپ جو وابستگی ہے وہ پی ٹی آئی سے ظاہر کر دیں اب ناظرین یہاں پر سپریم کورٹ نے صرف یہ نہیں کہا کہ آپ وابستگی ظاہر کریں بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جن امیدواروں کو ٹکٹ دیئے تھے یا جو امیدوار پی ٹی آئی کی سپورٹ سے انہیں آسل تھی ان کی بھی جو فیر رست ہے وہ بھی سبمٹ کروائے اب یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ امیدوار جو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے تھے وہ تو چلیں اب یہ سرٹفیکیٹ دے دیں گے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ جو امیدوار تھے انہوں نے اس وقت سنی اتحاد کونسل میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا ان میں کون کون سے تھے جن کے پاس پارٹی کے اہدے تھے ایک تو عمر یوب صاحب ہو گئے بریسٹر گوھر صاحب ہو گئے تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پارٹی میں ہی رہے اور یہ سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہوئے تھے اور اس کی جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ ان کے پاس پارٹی کے اہدے تھے تو اگر یہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو جاتے تو ان سے جو پارٹی کے اہدے تھے پھر یہ وہ نہیں رکھ سکتے تھے تو اس لیے ان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ پی ٹی آئی میں ہی رہیں گے آزاد ہی رہیں گے تاکہ پارٹی کے جو اہدے ہیں وہ بھی ان کے پاس رہیں تو اب چونکہ سنی اتحاد والا جو معاملہ تھا وہ تو ختم ہو گیا پی ٹی آئی خود پارلیمنٹ میں آ چکی ہے اور پاکستان تحریک انصاف میں ہی سارے امیدوار شامل ہوں گے تو اس لیے وہ آزاد امیدوار جو کہ پی ٹی آئی کے تھے اور سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہوئے تھے وہ اب پی ٹی آئی میں رہیں گے اور مزید ہی اسی لوگ بھی پی ٹی آئی میں آئیں گے تو اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کی تعداد بڑھ جائے گی یعنی کہ نائنٹی پلس ہو جائے گی پہلے جب وہ سنی اتحاد میں یہ سارے شامل ہوئے تھے تو ایٹی کے قریب تھے اور اب نائنٹی پلس ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آزاد جو کہ پی ٹی آئی میں رہے اور اس کی وجہ سے سنی اتحاد کونسل کو نشستیں نہیں مل سکتی تھی مخصوص چونکہ پھر ان کے پاس جتنے لوگ ہوں گے اس کے مطابق ان مخصوص نشستیں ملنی ہیں تو وہ چونکہ اب پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں آگئی ہے تو تمام مخصوص نشستیں تمام آزاد و مدوار جو تھے جو کہ اب پی ٹی آئی کے ڈیکلیئر ہو چکے ہیں وہ ساری مخصوص نشستیں پاکستان تحریکی انصاف کو ملیں گی تو اس وجہ سے اب یہ جو تعداد ہے وہ تئیس نہیں بلکہ یہ تعداد اب ہو گئی ہے پچیس تو یہ پاکستان تحریکی انصاف کے لئے اس خیصلے کے بعد ایک اور بڑی ڈولپمنٹ ہے پاکستان تحریکی انصاف کو بھی میرے خیال سے ذرا ایکٹیو ہو جانا چاہیے تمام تر معاملات میں اور ان چیزوں کو لائٹ نہیں لینا چاہیے پھر دوسری طرف ناظرین ہیں وسیم قادر جیسے جو لوگ ہیں جو کہ پاکستان تحریکی انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے پاکستان تحریکی انصاف کا ووٹ حاصل انہوں نے کیا اور چونکہ وہ تھے تو آزاد ہی تو پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا انہوں نے مسلم لکھ نون میں شمولیت اختیار کر لی اب یہاں پر جو یہ معاملہ ہے جو عدالت نے کہا ہے پی ٹی آئی اپنے ان امیدواروں کی بھی فیرس دے جو کہ ان کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے ان کا ووٹ ان کو حاصل ہوا ان کو انہوں نے ٹکٹ جاری کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریکی انصاف کے امیدوار ہیں تو اگر وہ بے شک آزاد اس وجہ سے تصور ہوئے تھے کیونکہ الیکشن کمیشن نے ان کو آزاد کیا تھا لیکن اصل میں وہ پی ٹی آئی کے ہی امیدوار ہیں اور اب پی ٹی آئی کے ہی ممبر ہیں اور پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہی الیکشن جیت کر پارلیمنٹ میں آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے لڑے جیتے اور اس کے بعد نون لیگ میں شامل ہو گئے تو ان کے اوپر جو دیفیکشن کلاس ہے وہ لاغو ہوتی ہے یعنی جو ناہلی کی کلاس ہے وہ لاغو ہوتی ہے تو ان کے پاس اب یہ آپشن ہے یا تو پی ٹی آئی میں وہ واپس آ جائیں گے یا پھر اس کے بعد جو ان کی ناہلی ہے وہ ہوگی تو یوں جو چنتخیب حکومت ہے ان کی بھی اس طرح سے جو نشست ہے وہ کم ہوگی اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے جو نشستیں ہیں وہ تئیس سے مزید دو بڑھنے کے بعد پچیس ہو چکی ہیں تو یہ ایک جی بڑی اچھی خبر تھی پاکستان تحریکی انصاف کے لیے دیکھیں پاکستان تحریکی انصاف اس معاملے پر اب کب ایکٹیو ہوتی اور ان چیزوں کے اوپر ایکشن لیتی ہے دوسرے نمبر پر جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے جی کہ شہباز شریف نے نواز شریف سے ملاقات کیا اور اس کے بعد اسطیفے کا جو اعلان ہے وہ کر دیا ہے شہباز شریف نے پہلے کہا کیا ہے یہ سنے پھر مزید ڈیٹیر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اسطیفہ دے دوں گا مگر دباؤں میں نہیں آؤں گا یہ کہا ہے شہباز شریف نے ایف بی آر آف سران کو دو ٹوک بتاتے ہوئے یہ کہا جی کہ کوئی سفارش قبول نہیں کروں گا کوئی ذاتی پسند نا پسند بھی نہیں ہے قومی مفاد سب سے اوپر ہے کوئی غلطی ہے تو درست کریں گے شہباز شریف نے کہا کہ چیئرمن ایف بی آر نے ڈیجیٹالائزیشن پر چند دن پہلے سرپرائز دیا تین ماہ پہلے بتا دیتے تو سوچتے غیر ملکی فرم مکانزی کو لانا ہے یا نہیں وزرعظم نے کہا کہ چیئرمن ایف بی آر کو پھر کہتے ہیں اب بھی کوئی سرپرائز ہے تو دے دیں کوئی ایکشن نہیں لیں گے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ چھپن چھپائی کی تو برداشت نہیں کریں گے وزرعظم نے آئی ایم ایف معاہدے کو ذمہدار نئی ذمہداریوں کو آغاز قرار دیتے ہو کہا کہ آپ ٹیکس کا فقدان ان افراد پر کریں جو ایک ڈھیلے کا ٹیکس نہیں دیتے ٹیکس لینے کے نام پر تاجروں اور سنتکاروں کو تن کرنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے نہیں چاہتا کہ آپ میری بدنامی کریں تو بہرحال جی یہ انہوں نے ایک تقریب دھی ایف بی آر میں اصلاحات سے متعلق وہاں پر انہوں نے خطاب دیا اور کہا کہ استیفہ دے دوں گا لیکن کسی طرح کا جو دباؤ ہے اس میں نہیں آؤں گا تو اب یہ میں آپ کو واضح کرتا چلوں جی کہ یہ انہوں نے کیوں کہا ہے دیکھیں شہباز شریف کو نواز شریف کو ملاقات بھی جو ہوئی ہیں ان کا اجلاس بھی ہوا ہے ایک تو انہیں اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ دن بعد دن جو ان کی اکثریت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور پاکستان تحقیقی انصاف قانونی محاصل پر جو جنگ ہے وہ جیت رہی ہے خاص طور پر جب سے عدلیہ مداخلت کے اگینسٹ اٹ کر کھڑی ہوئی ہے اور یہ کہا ہے جی کہ ہم آئینوں قانون کے مطابق فیصلے دیں گے اور آٹھ فروری کے بعد جو ایک سوچ کی تبدیلی بھی ہوئی ہے تو اس پر جی زیادی سی بات ہے اب انہوں نے بھی اپنے آپ کو کوئی فیس سیونگ دینی ہے دوسری طرح پیپلز پارٹی بھی ان کو آنکھیں دکھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ امام آپ سے خوش نہیں ہے اور ہم حکومت گرانا بھی جانتے ہیں تو اس صورت میں انہوں نے بھی اپنی کوئی فیس سیونگ کرنی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ کہنا ہے تو اس وجہ سے یہ جو اعلانات ہیں وہ ان کی جانب سے کیے جارہیں گے جیسا یہ دیکھیں گے کشتی ڈوب چکی ہے ساتھ ہی اسٹیفہ دے دیں گے اور کہیں گے جی کہ دیکھیں جی اسٹیبلشمنٹ تو اس وقت امران خان سے رابطے کر رہی ہے اور ہم جو ہے وہ ایک دم سے پھر انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جائیں گے اور اس قسم کا جو کام ہے وہ کریں گے بیانیاں بنانے کے لیے تو یہ جو ان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے یہ صرف اور صرف اس خدشے سے کیا گیا ہے کہ اگر ہم ہار تو چکی ہیں لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ بھی ہٹ گئی اور کشتی ہماری ڈوب گئی تو پھر ہم اسٹیفہ دے کر خود کو فیس سیونگ جو ہے وہ دیں گے اور اس کے ساتھ ہی جی نواز شریف جو ہیں وہ بھی اس وقت کافی زیادہ پریشان بھی ہیں ناراض بھی ہیں اور نواز شریف یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں زبردستی حکومت میں بٹھایا گیا اور زبردستی ہم سے کچھ فیصلے کروائے گئے اور مشکل جو فیصلے تھے وہ کروائے گے جبکہ جو لادلہ ہے یعنی کہ عمران خان کو انہوں نے کہا کہ عمران خان جو لادلہ ہے اس کو دیکھیں ریلیف دیا جا رہا ہے تو یہ جی اس وقت نواز شریف بیانیاں بنا رہے ہیں اور دوسری طرح شہباز شریف یہ کہہ کہ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اسٹیفہ دے دیں گے یعنی کہ ہم سے ہم مارے اوپر جو ہے وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کا کسی طرح کا دباؤ ہے اور ہم قبول نہیں کر رہے اور اس وجہ سے ہم جو اسٹیفہ ہے وہ دے رہے ہیں تو اصل میں نواز شریف صاحب لادلے آپ ہیں عمران خان نہیں ہے کیونکہ جب انسان لادلہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ہی حکومت کی مخالفت کے باوجود آپ جو ہے وہ پلیٹ لیٹس جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں اوپر نیچے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ لندن روانہ ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیل کے ذریعے وہ بینا طور پر جب آپ واپس آتے ہیں تو تمام کیسز بھی ختم ہوتے ہیں اور پھر آپ کو جو حکومت ہے وہ بھی مل جاتی ہے علاقہ برے طریقے سے جو انتخابات تھے وہ آپ ہارے تھے تو لادلہ اس کو کہتے ہیں لیکن ایک بیانیاں بنانے کے لیے میرے خیال سے ان کے جو ووٹرز ہیں شاید وہ بھی بیواکوف ہیں سارے ووٹرز کو نہیں کہہ رہا لیکن آپ جب بیٹھیں مسلم لیگ نون کے ووٹر کے ساتھ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر مطلب ہے کہ بیوکوف قسم کے ووٹرز ہیں جو ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں کیونکہ تھوڑا بہت تو ووٹ ملا ان کو آٹھ فرمی کے انتخابات میں بھی زیادہ ووٹ تو ان کو نہیں ملا وہ بینہ دھاندی کے ذریعے ہیں انہوں نے فارم سنتالیس میں جو کچھ کیا وہ بھی سب کے سامنے ہیں اور فارم سنتالیس کا معاملہ بھی عدالتوں میں ہے وہ بھی انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا تو ان کو یہ تمام ترچیزیں نظر آ رہی ہیں اس وجہ سے ان کی جانب سے اب یہ بیانیاں بنانے کی ایک کوشش ہے اور استیفے کے بھی یہ اعلان کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نواز شریف جو ہے وہ اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ بھی کر رہے ہیں جی کہ ہمیں زبردستی حکومت دی گئی تو ہم تو حکومت نہیں کرنا چاہتے تو ہم خود جو حکومت ہے وہ چھوڑ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی جی انون لیگ نے ججز کے خلاف بھی بیان بازی شروع کر دی ہے اور ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے محاظرائی انہوں نے شروع کرتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی خاص طور پر لیگی جو گزرا ہیں ان کی جانب سے بھی جو بیانات ہے وہ دیے جا رہے ہیں اور خواجہ عاصف صاحب کیا بیان دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مشاورت اس وقت ایک تو جاری ہے اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس فیصلے کے اوپر جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا ہے اس پر عمل درامت کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اور کوئی قانونی جواز نہیں ہے کہ ہم اس فیصلے کے اوپر امپلیمنٹ کریں کیونکہ یہ چھ مہینے کے بعد فیصلہ آیا اب تو فیرستیں اور ساری چیزیں ہو چکی ہیں تو اب کیسے ہم اس کے اوپر جو امپلیمنٹ آفو کریں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں جی کہ پیر کو پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ ہوگا کہ حکومت نے نظر ثانی کرنی ہے یا حکومت نے نظر ثانی نہیں کرنی تو اس وقت یہ سلسلہ یہ بیانات جو ہیں وہ ان کی جانب سے دیے جا رہے ہیں اصل میں مسلم لگ نون جو ہے وہ اس وقت تھوڑی سی بہادر اس وجہ سے ہو چکی ہے عدلیہ کے حوالے سے اور عدلیہ پر بیان واضیہ یہ کرتے ہیں اور اس طرح سے دمکاتے ہیں کہ ہم آپ کے فیصلے کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کریں گے کیونکہ سابق چیف جسر مرطا بن دیال صاحب نے جو الیکشنز کا فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کے اوپر انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا تھا اور اس کے بعد ان کے اگنسٹ کوئی بھی ایکشن نہیں ہو سکا تھا تو اس وجہ سے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی ہم نہیں امپلیمنٹ کریں گے تو ہمارے اگنسٹ کیا ہو جائے گا کیونکہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں تو بہرحال ایک چیز کلیر کہتا ہے چیف جسر مرطا بن دیال جو تھے ان کا دور اور تھا ان کے دور میں جس طرح سے عدلیہ تقسیم اور خاص طور پر ان کے اگنسٹ تھی وہ بہت معنی خیص تھا حال بہت ہی مختلف ہے ایک تو جو مداخلت ہو رہی ہے عدلیہ کے اندر اس مداخلت کے اگنسٹ ججیز ڈرک چکے ہیں اور اس وقت جو اکثریت ججیز ہے وہ آئین و قانون کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آپ نے دیکھ لیا ہوگا اس فیصلے میں کہ کیسے اقلیت میں ہیں قاضی صاحب اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں جو ججیز نے فیصلہ بھی دیا تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ امپلیمنٹ نہ کریں اور آپ کے اگنسٹ کچھ بھی نہ ہو کیونکہ آپ اس وقت مکمل طور پر ننگے ہو چکے ہیں ایکسپوز ہو چکے ہیں تو اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ دینا مقصد یہی ہے جی کہ ایک تو فرسٹیشن کا عالم اس قدر بڑھ چکا ہے کہ آپ یہ کچھ کر بھی نہیں پا رہے تو ماسوا اس کے کہ ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے ہم استیفہ دے دیں گے ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جائیں گے حالانکہ انٹی اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں ہے تو اس قسم کی چیزیں کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بیانیاں بنانا کیونکہ پیپلز پارٹی بھی یہ بیانیاں بنا رہی ہے اور سارا ملبہ ان کے اوپر ڈال رہی ہے وہ حکومت سے علیدہ ہو کر کہے گی جی کہ ہماری تو حکومت ہی نہیں تھی حکومت تو ان کی تھی اور یہ کہیں گے جی کہ ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نے کام نہیں کرنے دیا اور ہم ہمارے اوپر دباؤ تھا ہم جو ہے وہ استیفے دے رہے ہیں تو یہ جی خواجہ عاصف صاحب کا بیان تھا آخر میں جی انتیس سپٹمبر کو بلدیاتی انتخابات کرانے کی جو یقین دہانی ہیں وہ الیکشن کمیشن نے کروا دی ہے اسلام آباد میں یہ بلدیاتی انتخابات کب سے پینڈنگ تھے تو اٹ لیسٹ اب اسلام آرد ہائی کورٹ میں جسٹس محسین اخترکیانی صاحب نے یہ سمات کی ہے تو اس میں الیکشن کمیشن نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ انتیس سپٹمبر کو ہم جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ کروا دیں گے اور جسٹس محسین اخترکیانی کے روبرو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق کیس کی سمات ہوئی جس میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے جس کے مطابق الیکشن کمیشن نے انتیس سپٹمبر کو اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے کی یقین دہانی کرا دی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا کہ انتخابات کے لیے الیکشن ایکٹ میں ترمیم بھی ضروری ہے مخصوص نشستوں سے متعلق معاملات ابھی کلیر نہیں ہیں جس پر عدالت نے ریمارکس دیئے کہ سمات چھٹیوں کے بعد ہوگی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سی ایم دائر کر دے لیکن مخصوص نشستوں کا اب جو مسئلہ ہے وہ حل ہو چکا ہے عدالت نے ہدایات جاری کی کہ فریقین تفصیلی پیروائز کمیٹس عدالت میں جمع کرائیں تمام مطلقہ درخواستوں کو یقجہ کر دیا گیا ہے عدالت نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن کا کیا سٹیٹس ہے جس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا کہ چار ماہ کا پروسیس ہے اس کے ساتھ ہی عدالت نے پوچھا کہ ایم سی آئی تیار رہے وفاقی حکومت کا کیا سٹیٹس ہے جس پر محسن کیانی نے پوچھا کہ شیڈیول کب دیں گے جس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے 29 ستمبر کو اسلامباد میں بلدیاتی الیکشن کرانے کی یقین دہانی کرا دی گئی اور عدالت نے جو سمات تھی وہ اب 15 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے تو اگست کے پہلے ہفتے میں شیڈیول آئے گا پھر اس کے پاس 29 ستمبر کو جو الیکشن ہیں وہ ہوں گے اور پھر ستمبر کے بعد اکتوبر کو اس کیس کی جو سمات ہے وہ ہوگی اس میں بتایا جائے گا کہ الیکشن سامنے کروا دیئے ہیں رائے کا اثار کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ